اکبرٹ چوکری موڈلنگ منصوبے پر کام ہوگا یا نہیں پرویز الہی کی حکومت آخری آیام میں میگا پروجیکٹ کا سنگی بنیاد نہ رکھ سکی الڈی نے میگا پروجیکٹ پر کام کی منظوری کا اختیار آئندہ حکومت کو دے دیا الڈی کا منصوبہ پر پری کالیفیکیشن کے بعد فائل بند کرنے کا بھی فیصلہ مزید کیا تفصیلات ہے زن العابدین سے جانتے ہیں جی زین جب حکومت اپنے آخری آیام میں میگا پروجیکٹ کا سنگی بنیاد نہ رکھ سکی آخری ہفتے میں پرویز الہی کی جانب سے شہر میں پانچ مقامات پر میگا پروجیکٹ کے سنگی بنیاد تو رکھے گئے لیکن یہ منصوبہ بھی پائپ لائن میں تھا لیکن جو سیاسی اندم استحقام ہے اس کی وجہ سے کونٹریکٹرز کی طرف سے اس منصوبے میں ادم بنچسپی کا اظہار کیا گیا یہی وجہ ہے کہ یہ اس نامنصوبے کا سنگی بنیاد رکھا گیا اور حکومت کے جانے کے فوری بعد الڈی اے نے اس میگا پروجیکٹ کی فائل کو بھی دفن کر دیا ہے اب یہ سوال تعدہ ہو چکا ہے کہ ایک پر چوک ری مولڈنگ منصوبے پر کام شروع ہوگا یا نہیں الڈی اے نے اس میگا پروجیکٹ پر کام کی منجوری کا اختیار آئندہ حکومت کو دے دیا ہے اور وجودہ صورتحال میں اس منصوبے پر جو پری کوالیفکیشن اور کونٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا حمل تھا وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور آثورٹی کی جانب سے بھی اس منصوبے کی پری کوالیفکیشن کی درخواستیں حاصل کرنے کے بعد اس منصوبے کی فائل کو بند کر دیا گیا ہے ماضی میں دیکھا گیا کہ پنجاب حکومت نے سیاسی ادم اس حکام کے باوجود الڈی اے کو یہ منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت کی اکپر چوک ری مولڈنگ منصوبے کا ٹینڈر ایوارڈ کرنے کے لیے آثورٹی نے تین مرتبہ کوشش کی دو مرتبہ اس منصوبے کا ٹینڈر منصوب کرنا پڑا تو تیسری مرتبہ الڈی اے کی جانب سے منصوبے کا ٹینڈر کال کرنے کی بجائے پری کوالیفکیشن مانگ لی سونہ جنوری دو ہزار تئیس تک اس پری کوالیفکیشن کی تمام درخواستیں مصول ہوئیں اور درخواستیں مصول ہونے کے بعد اس منصوبے پر کام کو بند کر دیا گیا ابھی اکپر چوک ری مولڈنگ منصوبے کی نہ تو پری کوالیفکیشن کی سیکروٹری کی جا رہی ہے اور نہ ہی الڈی اے کی جانب سے ذاتی وطائل سے اس منصوبے کے لیے جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ نگران حکومت کی جانب سے اس منصوبے پر کوئی پیشتف نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد عام انتخابات کے بعد جب جو نہیں حکومت آئے گی وہ اس عمر کا فیصلہ کرے گی کہ اکپر چوک منصوبے پر کام ہونا چاہیے یا نہیں کام تب تک اس منصوبے کی فائل کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا ہے شکریہ زین آپ کا